اسلام علیکم اس بڑتیوی گرمی میں ہم سب کو لوز سے بچانے کے لیے اور ہماری ایمیونیٹی کو بوسٹ کرنے کے لیے یہ عام پنہ کی جو ریسپی ہے وہ بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے تو اسے آپ بنائیے اور جو بھی اندر یا باہر آنے جانے والے لوگ ہیں چاہے وہ بچے ہو یا بڑے انہیں بنا کر کے ضرور سے دیجئے اس کے لیے میں نے یہاں پہ تین کچھے عام یعنی کہ تین کچھے کیریان لی ہیں انہیں میں نے چار سے پانچ گھنٹے کے لیے پانی میں ڈال کر کے رکھ دیا تھا تاکہ اس کی جو گرمہت کی تاثیر ہے وہ نکل جائے ایک کوکر میں میں نے دو گلاس پانی اور عام کی کیریان ڈالی ہیں انہیں ہمیں پان سے چھے وسل تک پکانا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائیں پان سے چھے وسل کے بعد کوکر کا پریشر نکل چکا ہے تو اب پکیوی جو کیریان ہیں یعنی کہ ہمارے جو پکیوے عام ہیں انہیں ہمیں پانی سے سیپریٹ کر لینا ہے اب انہیں ہمیں تھنڈا کر لینا ہے چاہے تو آپ ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیجئے یا پھر تھنڈے پانی مر ڈال کر کے تھوڑے دیر کے لیے چھوڑ دیجئے یا پھر آپ اسے پنکے کی نیچے بھی رکھ دیں گے تو یہ لگ بھگ ہاف انار میں تھنڈا ہو جائے گا پھر اس کے بعد جب آپ اسے پیل کریں گے تاکہ آپ اس کا پلپ نکال سکے تو آپ کو یہ ہاتھوں میں گرم نہیں لگے گا اور ساری چیزیں آپ ایزلی کر پائیے گا یہ باتیں میں نے آپ لوگوں کو اپنے ایکسپیرینس سے بتایا ہے کیونکہ میں جب اسے کر رہی تھی تو وہ بلکل گرم گرم ہی تھا اور میرے ہاتھوں میں کافی زیادہ لگ رہا تھا تو آپ اس کے پلپ اچھی طرح سے تھنڈا کرنے کے بعد ہی نکالیے گا سارے پلپ کو میں ایک گرائنڈر جار میں ہی ڈال رہی ہوں آم پنہ بنانے کے تو اور بھی کافی سارے طریقے ہیں لیکن آپ اسے اس طریقے سے بنائیں گے جیسے میں یہاں بتا رہی ہوں تو آپ اسے بنا کر کے ہفتے دس دن کے لیے فریج میں سٹوڑ کر سکتے ہیں اور جب بھی پینے کا منہ ہو تو بلکل تازہ تازہ تیار کر سکتے ہیں سارے آم کے پلپ کو اچھے سے نکال لینے کے بعد میں نے اس میں بلکل فریش لگ بھگ ایک مٹھی پودینہ کے پتے ایک انچ ادر کا ٹکرا چھٹکی بھر کالی مرش پاوڈر دیر چمچ کے قریبن بھونے کٹے ہوئے جیرے کا پاوڈر کھڑے جیرے کو آپ تبہ پہ ڈرائی روست کر کے اور گرینڈ کر لیجے گا آپ کا جیرہ پاوڈر تیار ہو جائے گا تین تکھی والی ہری مرش ایک چمچ بھر کے کالا نمک اگر کالا نمک نہیں ہو تو ریگولر والا نمک ڈال سکتے ہیں آپ لیکن کم ڈالیے گا دیر کپ مہنیز میں چینی ڈالی ہے یہ قریبن پچاس گرام ہوگی اب اسے گرینڈ کر کے ہمیں بہت ہی فائن سا پیسٹ بنا لینا ہے بلکل اسی طریقے کا پیسٹ بنانا ہے ہمیں اس کے لیے آم ہمیں بلکل کھٹا والے لینا ہے آم جتنا زیادہ کھٹا ہوگا ہمارے آم پنیا کا مزہ اتنا زیادہ اچھا ہوگا اب ہمیں اسے سرف کرنا ہے تو سرف کرنے کے لیے میں نے یہاں گلاس کے ٹاپ پہ تھوڑا سا کالا نمک لال مرش پاورڈر اور تھوڑا سا جیرہ پاورڈر سے ایسے کوٹنگ کر لی ہے اس سے آم پنیا کے ٹیسٹ میں کوئی فرق نہیں آتا ہے بس آپ جب کسی کو سرف کریں گے تو اس میں لک وائز تھوڑی اچھی دیکھتی ہے گلاس میں میں نے تین سے چار پودینے کے پتے بلکل تھوڑا تھوڑا سا جیرہ پاورڈر اور کالا نمک ڈالنے کے بعد ہم نے جو آم پنیا کا مکشر بنایا ہے وہ دو سے دھائی چمچ کے قریباً ڈال دیں گے اس میں دو سے دھائی چمچ جو مکشر ہے وہ سفیشنٹ ہے ایک گلاس آم پنیا بنانے کے لیے اب یہ جو بچا ہوا آم پنیا کا مکشر ہے اسے ہم کسی بھی ایر ٹائٹ کنٹینر جار میں یا پھر کسی بھی ڈھکن والے ڈبے میں ڈال کر کے اور فریج میں سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں اسے آپ ساپ سے دس دن کے لیے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں یہ بلکل ایسے ہی رہتا ہے خراب نہیں ہوتا ہے نہ ہی اس کے ٹیسٹ میں کوئی فرق آتا ہے بس جب بھی آپ کو اسے بنانا ہو یا پھر کسی کو سرف کرنا ہو تو آپ اس میں نارمل یا تھنڈا پانی ڈالنے کے بعد آئیس کیوب ڈال کر کے سرف کر سکتے ہیں اگر آپ اسے کسی ڈابیٹک پیشنٹ کو دینا چاہتے ہیں تو آپ اس میں چینی کے جگہ پہ گھر کا استعمال کر سکتے ہیں یا پھر چینی اور گھر دونوں اسکپ کر سکتے ہیں باقی ساری چیزیں سیم رہیں گی اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور پھر ہم اسے سرف کریں گے بلکل سمپل سی ریسپی ہے جسے بنانا بہت ہی آسان ہے آرام سے اسے سٹور کر سکتے ہیں اور فائدے مند تو بہت ہی زیادہ ہے یہ تو آپ بنائیے سٹور کیجئے اور اس کے مزے لیچے اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیوز کو لائک کر دیجئے گا اور فرنس اور فیملی میں ضرور سے شیئر کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ